اسلام علیکم دوستو مزہر ایسن جاچا پردیسی آپ کے خدمت میں حاضر ہے کیا حال ہے دوستو ایک بات کرنی ہے آپ سے جی اللہ کی رضا میں رازی رہنے میں ہی بہتری ہے کیونکہ ایک ہماری رضا ہوتی ہے اور ایک اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ہوتا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہو اور بہتری بھی اسی میں ہوتی ہے دوستو ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں پاکستان میں لوگ سہری بھی کرواتے ہیں لوگ افتاری بھی کرواتے ہیں اور اللہ پاک یہ وہ کام ہے جس میں اللہ کی خوشنودی ہے اور لوگ اسے کر کے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں آج کل چونکہ میں کینیڈا میں ہوں تو رمضان شریف چل رہا ہے تو یہاں پہ بھی اس طرح کی صورتحال ہے چونکہ کرونا کا دور ہے اور اس صورتحال میں لوگ افتاری اور سہری تو نہیں کروا رہے کیونکہ پچھلے رمضان المبارک میں مجھے دوستو نے یہی بتایا ہے کہ یہاں پر مسجدوں میں سہری بھی ہوتی تھی اور افتار بھی ہوتی تھی اور بہت احتمام کے ساتھ بہت خوشو خضو کے ساتھ لوگ کرتے تھے لیکن یہ آج جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو لائن لگی ہوئی ہے تو یہ جہاں افتار ہے یہاں پر اور انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہوا ہے کہ ڈرائیو تھرو یعنی اپنی گاڑی میں آئیں اور اپنی افتاری لیں اور اپنی گھروں میں جا کر افتار کریں اب دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نیک کام کی اگر نیت ہو بندے کی اور انسان کرنا بھی چاہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ انسان نہ کر پائے بات وہی ہے کہ اگر آپ کے نیت ہے اور آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اللہ پاک حالات اس طرح کے بنا دیتے ہیں اب دیکھیں یہ وہ صورتحال ہے آج کل کہ لوگ آپس میں نہیں مل رہے چار لوگ آپس میں ہی کٹھے نہیں ہو رہے کیونکہ اس سے نقصان ہے وائرس اتنا ظالم ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو ہو رہا ہے ماسک ہم نے پہننا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ ہم نے برقرار رکھنی ہے تو ایسے عالم میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی لائن جو ہے تو یہ کتنا اچھا سلسلہ ہے کہ ہم نے سواب کا کام کرنا ہے اور اس کو اس طریقے سے کرنا ہے کہ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں وہ بھی خراب نہ ہو یعنی سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کے بھی خلاف برچی نہ ہو اپنی زندگی کو اپنی جان کو رکھ پہ بھی نہیں ڈالنا اور اللہ کا کام کرنا بھی ہے سواب کا کام کرنا بھی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں لائن آشتہ آشتہ ایک کے گاڑی جا رہی ہے اور یہ جو اللہ کے بندوں نے انتظام کیا ہوا ہے اللہ پاک انہیں سلامت رکھے یہ دیکھیں یہ انہوں نے ایک سیشن میں کچھ دیا ہے اس میں کھیر ہے میٹھا ہے لگتا ہے اب آپ یہ دیکھیں ہمیں سائیڈ پہ آگئے کیا ہوا کھیر کو کمال کر دیا چھوٹا چھوٹا مطلب جتنے لوگ اتنی کھیر ہیں جھرہ کھول کے دکھائیں آپ نے تو بالکل ایسے دکھایا جیسے ہم پلد بھی یہ دیکھیں دیکھنا یہ ایک سلسلہ ہے تو اب یہ لائن لگی ہوئی ہے دیکھتے ہیں کھیر آگئی ہے اب آگے دیکھیں آگے دیکھیں کیا صورتحال ہے کیونکہ ہمارے ہاں تو پاکستان میں دیکھیں تو افطار جو ہے وہ سموسے پکوڑے چربت کجور اور فروڈ چاٹ اللہ کرے گا کجور بھی ہوگی ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی بالکل ہوگی تو یہ ہوتا ہے اب یہاں اب ہم لوگ گھر میں جو افطار کرتے ہیں تو اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں خجور لازمی ہوتی ہے اور ہم تو گھر میں سموسے پکوڑے اور فروڈ چاٹ دائیبلے یہ سب کچھ براتے ہیں لیکن ماشاءاللہ ہماری بہو جو ہے وہ روزانہ ہی ان سب چیز کے علاوہ کوئی ایک آدھ ڈش ایسی ضرور بناتی ہے جیسے پڑھرا ہو گیا یا شوارما ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا اس طرح کی چیز وہ لازمی بناتی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں میری تو زندگی کا یہ پہلا رمضان المبارک ہے جو جس میں روزیں اتنے لمبے ہیں لیکن مجھے بالکل احساس نہیں ہو رہا مجھے بالکل روزے کی شدت کا احساس نہیں ہو رہا اللہ پاک نے اتنی رحمت کی ہوئی ہے اتنی برکت ڈالی ہوئی ہے اللہ پاک اسی طرح اپنی رحمتیں برقرار رکھے اور یہ رمضان کے آخری دن ہے ابھی آج یہ گھر میں بات ہو رہی تھی کہ وہ نات ہے اس میں جو ہے وہ الودا کا ذکر تھا تو دیکھیں ابھی سے الودا کہہ رہے ہیں اور گل کو کچھ ہو رہا ہے گھر میں ایسے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا بات یہ ہے یہاں یہ یہاں پہ آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں یہ آگے ابھی آپ کو ایک وہ بلے گا کاؤنٹر تو اس میں یہ ہے کہ جو افدار کے لئے آتے ہیں وہ اگر کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ظاہر ہے یہ رب تعالیٰ کی رضا کے لئے سب کچھ ہے تو یہاں پر تو لوگ واقع دھونڈتے ہیں کہ ایسا مواقع ملے تب ایسا موقع ملے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرص کیا جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رمضان اللہ مبارک کے آخری دن چل رہے ہیں تو ایسے دل دہک رہا ہے دل عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے کہ بس یہ ماہ مبارک جو ہے یہ جانے کو ہے یہ ختم ہو رہا ہے یہ دیکھیں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پیکٹ بنائے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں کتنے لوگ ہیں اس حساب سے یہ لوگ افطار دے رہے ہیں اور یہ کتنا کتنا اچھا یہ ان کا انتظام ہے یہ دیکھیں ہم لوگ چکے تین ہیں انہوں نے تین تین لوگوں کا انہوں نے یہ یہ دیکھیں بہت اچھا انتظام بہت بہت ہم لوگ چکے 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 یہ آپ نے دیکھا یہاں پر ایک افطار کی صورت ہے جو میں نے آپ کو دکھائی تو یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ انہوں نے افطار میں جو چیزیں رکھیں کونسی ہیں اللہ پاک اپنی رحمت نازل رکھے اور ویسے بھی یہ ماہِ رمضان جو ہے وہ رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک سموسے چاول ساتھ بٹر چکن سموسے ہیں بٹر چکن ہیں ساتھ رائس ہیں تو یہ ہے اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل کرے اور یہ جنہوں نے یہ سلسلہ کیا ہے ان کے رسک میں برکت عطا کریں بہت شکریہ دوستو آخر میں ایک بات کہ اگر آپ دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ کے لئے خود بخود آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گے اللہ پاک ہم سب کو ایک دوسرے کی آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق آخر بات ہے بہت شکریہ اللہ حافظ